آج تیرہ فروری ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اور دیگر کئی ممالک میں مسلمان بھی چودہ فروری کو ایک دن مناتے ہیں جسے ویلنٹائن ڈے کا نام دیا جاتا ہے دین اسلام فطرت اور حیاء پر مبنی دین ہے یہ مکمل ذابطہ حیات ہے خوشی غمی محبت نفرت ہر چیز اس دین کی اپنی ہے ہر چیز کی اپنی ڈیفینیشن اسلام نے کی ہے اور اپنا ایک طریقہ کار بتایا ہے غیروں کے پیچھے لگ کر دوسروں کی نقالی والا یہ دین نہیں ہے بلکہ ایسا دین ہے جس کے اپنے تشخصات ہیں جس کی اپنی پہچان ہے اپنا ایک میار ہے لیکن افسوس کہ ہم مسلمان رفتہ رفتہ دین اسلام سے ناواقفیت کی وجہ سے غیروں کے بہت سارے ایسے رسوم و رواج ان کو اڈاپٹ کرتے چلے آ رہے ہیں جو نہ صرف یہ کہ اسلام میں نہیں ہیں بلکہ اسلام کے دنیادی مزاج کے بھی خلاف ہیں ان میں سے ایک چودہ فروری کو ویلنٹین ڈے کا دن منایا جاتا ہے اور اسے محبت کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ محبت منانے کا ایک دن ہے اس کی تاریخ کیا ہے اس میں گہرائی میں جائے بغیر یہ بات کنفرم ہے کہ یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے اور نہ ہی ہماری ایشیائی روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے بلکہ یہ غیروں سے لیا گیا ایک تہوار ہے جس کے بارے میں زیادہ مضبوط رہی ہے کہ یہ عیسائیوں کا یا دیگر کسی مذاہب کا جو ہے غرومیوں کا ان کا ایک مذہبی تہوار ہے مذہبی ہو یا ثقافتی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دین اسلام جو ہے وہ غیروں کی نقالی کرنے سے ہمیں روکتا ہے اور اپنا ایک تشخص اور اپنی ایک پہچان دین اسلام ہمیں دیتا ہے جہاں تک محبت کا تعلق ہے تو دین اسلام تو سراپہ محبت ہے اس کا ہر پیغام محبت کے اوپر مبنی ہے لیکن افسوس کے بے ہیائی کو اور بے شرمی کو محبت کا نام دے کر محبت کا لبادہ اڑا کر مسلمان معاشرے کے اندر پھیلا دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت جیسے پاکیزہ لفظ کی جو پہچان بتائی ہے جو طریقہ بتایا وہ بھی عبادت ہے بلکہ آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اور اس محبت کی پاکیز کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور اس محبت کا پیغام عام کر کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے لیکن اس موقع پر ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ملک کے اندر جو بے حیائی عام کی جاتی ہے کہ لڑکیاں لڑکے آپس میں یا لڑکیاں باہمی طور پر ایک دوسرے کو پھول پیش کرتی ہیں سرخ جوڑا پہنتی ہیں سرخ جو ہے وہ لباس پینا جاتا ہے یہ دین اسلام جو ہے اس بے حیائی کی قطی طور پر اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی اسلام کے اندر اس کا تصور موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطری امور ہیں ان فطری امور کو احتیار کرنے کا حکم دیا ہے انسان ماں باپ سے محبت کرتا ہے بہن بائیوں سے محبت کرتا ہے دوست احباب سے محبت کرتا ہے یہ محبت جو ہے یہ بھی شریعت کے دائرے میں عبادت کا درجہ رکھتی ہے اور ایک محبت وہ ہے جس میں انسان کی جنسیات کا عمل دخل ہوتا ہے اور وہ محبت میاں بیوی کی بامی محبت ہے اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تزوج الودود الولود کہ تم ایسی خوادین سے نکاح کرو جو باہم محبت کرنے والی ہیں الفت کرنے والی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میری امت کے نوجوانوں جس کو اللہ نے جوانی دی ہے طاقت دی ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے اس سے بندے کی عزت بھی محفوظ ہو جاتی ہے اور بندہ جو ہے اس کی نظروں کے اندر بھی حیاء آ جاتی ہے اس لئے ہمیں ایسے جو پروگرام ہیں ان کی قطن نفی کرنی چاہیے اور ان سے دور رہنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ اوری طور پر یہ سمجھانا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ ایسی بے رہ روی والی محبت محبت تو اصل ہے ہی نہیں یہ شاہوانی اور انسان کے جو شاہوانی جذبات ہیں ان کی تسکین کے لئے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے جبکہ اس کے لئے جو جائز رستہ شریعت نے رکھا ہے وہ نکاح کا رستہ ہے کوئی دوسرا رستہ نہ اس کے اظہار کا ہے نہ ہی جو ہے وہ اس کا کوئی پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر جنسی تسکین جو ہے وہ انسان نہیں کرے اس کے لئے واحد رستہ پاکیزہ جو ہے وہ نکاح والا رستہ ہے اور یہ حیاء کے منافی امور جو ہیں یہ دین اسلام کے ہی منافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیئنہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کی ایک علامت ہوتی ہے بنیادی پہچان ہوتی ہے اور اسلام کی جو پہچان ہے وہ حیاء ہے اور حیاء جو ہے وہ فرمایا خیر ہی لاتا ہے حیاء جتنی بھی انسان کے اندر اس سے خیر ہی آتی ہے ایک شخص اپنے بھائی کو نصیت کر رہا تھا کہ تم اتنے شرمیلے ہو اتنی تیر تم حیاء کرتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو اس کو رہنے دو اگر اس کے اندر حیاء ہے حیاء سے کبھی جو ہے وہ نقصان نہیں ہوگا حیاء خیر ہی جائے تو دین اسلام تو حیاء والا دین ہے خیر والا دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو حیاء کا حکم دیا ہے اور حیاء کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَسْنَا مَعَشَيْتَا کہ جب حیاء ختم ہو جائے حیاء نہ رہے تو پھر جو مرضی کر لوگ جو ہے وہ اب ایسے ایسے امور جو شرن ایسے کبھی اور حرام ہیں بلکہ کبھی رہ گناہ ہیں افسوس کے رفتہ رفتہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے گناہ جو ہے وہ بھی نارملائز ہوتے چلے جا رہے ہیں لوگ ان کو کرتے ہیں اور اس میں کوئی جو ہے وہ آرمہ سوس نہیں کرتے اللہ تبارک پتالہ سے دعا بھی کرنی چاہئے شعوری طور پہ ہمیں اپنے بچوں کو آویرنس دینی چاہئے انہیں بتانا چاہئے کہ اسلام جو ہے اس کے اندر ایسی چیزوں کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اسلام کے اندر حیاء ہے اسلام کے اندر عفت اور پاک دامنی ہے اور گناہ جو ہے اس کے جتنے رستے ہیں ان کو ہمیں بند کرنا چاہئے کانوں کا رستہ بھی گناہ کا ہے آنکھوں کا بھی ہے اور اسی طرح دل سے بھی گناہوں کے جو ہے وہ اثرات انسان کے دل کے اوپر بھی ہوتے ہیں ہمیں نیکی جو ہے اللہ رب العزت نے جو اس کے طریقے بتائے ہیں اور اس کے جو معاخذ ہیں وہاں سے نیکی آسد کرنی کی کوشش کرنی چاہئے اپنے کان آنکھیں ہاتھ زبان ہر چیز کو حرام سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کے بارے میں بھی سوال کرنا ہے آنکھوں کے بارے میں بھی سوال کرنا ہے کہ انسان کی نگائیں آنکھیں دل ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العزت نے قیامت والے دل پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزاں کو حلال کے اندر استعمال کرنے کی توفیق دے حیاء والی بات سوچیں ایمان والی بات سوچیں اور خیر والی بات جو ہے وہ جائز کام جو ہے اس کو دیکھیں اور حرام سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے سبحانک اللہ محمد اکا اشنو لا الہ الا انتا استغفر کا باتو ہوئی لیکن